الحمدللہ رب العالمین و صلات و السلام علی خاتم النبیین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ و علی اعلی اصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ و علی اعلی اصحابکہ یا نور اللہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چیرل کے ناظرین مدنی چیرل کا سلسلہ ہے شان غوث عظم اور سبحان اللہ اس سلسلے میں ہم شیخ عبدالقادر جیلانی غوثِ آزم رحمت اللہ ہی طرح لے کی مبارک شان مختلف منقبتوں کی صورت میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایکشلی منقبتیں تو ہم سنتے ہیں اولیاء اکرام کی شان میں جو اشار ہے وہ بھی سنتے ہیں بگر بعض اوقات مشکل الفاظ ہوتے ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتے تو مدنی چینل کا تو کامی مشکلوں کو آسان کرنا ہے مشکل چیزوں کو آسان کر کے ہمیں سمجھانا ہے تو الحمدللہ ہم منقبت کے اشار کو یوں سمجھئے کہ اس کی شرع بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں بگر ساتھ ساتھ اولیاء اکرام کا فیضان اور پھر غوثِ پاک کا ماشاءاللہ جو مقام میں وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اولیاء اللہ کی کیا شان ہے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے مختصر سی آیت ہے مگر کتنا بڑا کونسپٹ کلیر ہو جاتا ہے ترجمہ کنزل ایمان تم فرما دو کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ ہے جسے چاہے دے کتنا آسان ہوگیا ناظرین سمجھنا کہ بے شک دینے والا رب ہے سارا فضل اسی کے پاس ہے مگر وہ جس کو چاہے عطا فرماتا ہے جس کو چاہے سبحان اللہ اللہ اختیارات عطا فرماتا ہے کمالات عطا فرماتا ہے سب کچھ رب کا مگر رب اپنے پیاروں کو ضرور نوازتا ہے احادیث میں بہت ساری ایسی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں نبی پاک علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں اطلب الخیر والحوائجہ من حسان الوجو یعنی بھلائی اور اپنی حاجتیں خوبصورت چہرے والوں سے طلب کرو سبحان اللہ اور یہاں یقینا یہ وہ نورانی چہرے والے ہیں جو تحجد گزار ہیں جو عبادت گزار ہیں جو اللہ کے پیارے ہیں سبحان اللہ تو خود نبی پاک علیہ السلام اس طرح ارشاد فرماتے ہیں اور سبحان اللہ ایک اور جگہ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ مخاری شریف کی حدیث ہے اور حدیثِ کچسی بھی ہے حدیثِ کچسی اس کو کہتے ہیں کہ فرمان تو رب کا ہو زبانِ مصطفیٰ علیہ السلام سے ادا ہو سرکار دوالہ ملیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ عزیز علیہ السلام فرماتا ہے کوئی بندہ میرے فرائز کی ادائیگی سے بڑھ کر کسی اور چیز سے میرا تقرب حاصل نہیں کر سکتا حدیث کا مضمون یہ بنے گا کہ بندہ فرزوں کے علاوہ کسی اور چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا پھر فرمایا کہ فرائز کے بعد پھر وہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں یعنی اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقرب ہو جاتا ہے کہ پھر رب اسے محبوب بنا لیتا ہے ناظرین جو میں آپ کو حدیثِ پاک سنا رہا ہوں یہ مخاری شریف کی حدیث ہے ذرا غور سے سنیے گا بہت ساری مسکنسیپشن دور ہو جائیں گے اولیاء اکرام کی کرامات کے حوالے سے اولیاء اکرام کے اختیارات کے حوالے سے چیزیں کلیر ہو جائیں گی جو نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے بندہ فرائز کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے پھر نوافل کے ذریعے مزید قرب حاصل کرتا ہے اور پھر میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں پھر فرمایا میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اس کو ضرور دوں گا رب فرما رہا ہے دیکھیں میں اور آپ دعا کرتے ہیں اللہ عطا فرما وہاں رب فرما رہا ہے کہ جب وہ مجھ سے مانگے گا تو میں ضرور دوں گا اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اس سے ضرور پناہ دوں گا اللہ اکبر اٹبینز اللہ کے ایسے بندے ہیں جو اللہ کے جب محبوب بن جاتے ہیں اچھا اب یہ ذرا بات کو سمجھئے گا علماء نے بہت خوبصورت اس حدیث کی شرع بیان کی کہ اللہ فرما رہا میں اس کے کان ہو جاتا ہوں آنکھ ہو جاتا ہوں ہاتھ ہو جاتا ہوں پیر ہو جاتا اس سے کیا مراد ہے اللہ قریب تو جسم و جسمانیت سے پاک ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب کی قدرت اور اس کی رحمتوں کی جو برکتیں ہیں وہ ان کے ہاتھوں میں شامل ہو جاتی ہیں یعنی جب اولیاء اللہ جو ہیں اللہ کے پیارے جن کو رب نے محبوب بنایا ہے اب وہ اپنے ہاتھوں سے وہ کام کر گزرتے ہیں جو عام آدمی نہیں سوچ بھی نہیں سکتا وہ یہ دیکھ لیتے ہیں اللہ کی رحمت سے جو عام آدمی نہیں دیکھ سکتا کیونکہ رب فرمانا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے تو پھر وہ وہاں وہاں پہنچ جاتے ہیں وہاں وہاں رسائی ہو جاتی ہے جہاں ہماری اقلے بھی نہیں پہنچتی ہیں تو امید ہے کہ یہ بات اب سمجھ آ جائے گی ان احادیث اور قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں کہ اللہ نے اپنے پیاروں کو خوب کمالات سے نوازا ہے اور دیکھیں نا ولی اللہ ولی کا مطلب کیا ہے ولی کا مطلب دوست ہے تو آج ہم اپنے دوستوں کو بھی تو خوش رکھتے ہیں انہیں بہت ساری اپنی چیزوں کی اجازتیں دے دیتے ہیں جو جتنا قریبی دوست ہوتا ہے وہ زیادہ کلوز ہوتا ہے سب سے بیس چیزیں توفے میں دے رہا ہوتا ہے تو جو اللہ کے ولی ہیں اور پھر جو ولیوں کے بھی سردار ہیں تو سوچئے نا پھر ان کی شان کیا ہوگی تو انشاءاللہ بلکل جس کو کہتے ہیں کہ کلیر مائنڈ کے ساتھ آئیے اولیاء اللہ کا فیضان حاصل کرنے کے لیے بالخصوص پیران پیر شیخ عبدالقادر جنانی رحمت اللہ کی شان سنتے ہیں اور اپنے ایمان کو مزید ترو تازہ کرتے ہیں سبحان اللہ سیدی آلہ حضرت امام اہل سنت کے جب کلام جب بھی سنیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے آلہ حضرت کی تو کیا بات ہے پہلے بھی پروگرام میں میں نے یہ بات کہی تھی اور بڑا خوبصورت جملہ ہم سنتے ہیں کہ کلام الامام امام الکلام کیونکہ جو امام کا کلام ہوتا ہے نا وہ سارے کلاموں کا بھی امام ہوتا ہے سبحان اللہ آج ہم سنیں گے بڑا خوبصورت شیر ہے اس منقبت کا تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شہدہ تیرا تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسہ تیرا پہلے اس کی ذرہ مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیتے ہیں شہدہ کہتے ہیں قربان ہونا عاشق ہونا غیث کہتے ہیں بارش سیراب کرنے والا پانی پیاسہ یعنی یہاں پیاسے سے مراد چہنے والا آپ کے قرب کا آپ کی برکتوں کا چہنے والا اس کا معنی یہ بنے گا کہ اے بحبوب سبحانی آپ ایسی عظیم ہستی ہیں کہ تمام علیاء کاملین جو اپنے مردین کو فیض دیتے ہیں جن کے ذریعے ان کے مردین کی تربیت ہوتی ہے وہ آپ پر شہدہ اور قربان ہو رہے ہیں اور دوسروں کو فیض دینے کے لیے آپ کا فیض لینے کے لیے متمنی ہے سبحان اللہ آپ کی برکتوں سے جی ہاں علماء فرماتے ہیں کہ آج بھی جس کو ولایت ملتی ہے وہ غوث پاک کے در سے ملتی ہے تو بڑے بڑے علیاء بڑے بڑے پیرانے ازام وہ غوث پاک کے یوں سمجھئے کہ فیضان کے متمنی رہتے ہیں کیونکہ ان کو فیض ملا ہے سرکار دوالم علیہ السلام کے در دولت سے کیونکہ آپ حسنی حسینی سید ہیں اور سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام پر فیضان براہ راس رب عز وجل کی طرف سے جاری ہے تو یہ وہ فیض کا دریعہ ہے کہ حضور آپ کی فیض لینے کے لیے بڑے بڑے علیاء اکرام بڑے بڑے پیرانے ازام جو ہیں وہ آپ سے متمنی ہیں کہ آپ اپنا فیض عطا فرمائیں اور غوث آزم جب بھی دنیا میں پکارا جائے گا تو اس سے آپ ہی مراد ہیں یعنی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی تو اس شیر کا مطلب یہ بنے گا تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شہدہ تیرا تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شہدہ تیرا تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسہ تیرا یعنی بڑے بڑے اولیاء اکرام آپ کے درس فیضان کے متمنی ہیں پشلی منکبتوں میں بھی یہ شیر ہم نے سنا تھا کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا تو اسی پیرائے میں اسی انداز میں یہ ایک شیر ہے کہ حضور آپ کی شان یہ ہے کہ بڑے بڑے اولیاء آپ کے در کے فیضان کے متمنی ہیں اللہ ہم سب کو بھی پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی کے فیضان کی برکت نصیب فرمائے آئیے سنتے ہیں تو ہے وہ غوس کہ ہر غوس ہے شایدہ تیرا تو ہے وہ غیس کہ ہر غیس ہے پیاسہ تیرا تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شہدہ تیرا تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شہدہ تیرا تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شہدہ تیرا تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شہدہ تیرا تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شہدہ تیرا اب چلتے ہیں انگلی شیر کی طرف جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب عدب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا سبحان اللہ یہ ایک ایسا مقام سیدی غوث آزم رحمت اللہ تعالی کا یہاں یاد رہے اس کا معنی یہ ہوں گے کہ اے شہباز لا مکانی اے کندیل نورانی اے شیخ عبدالقادر جیلانی جتنے اولیاء اکرام آپ سے پہلے گزرے آپ کے دور میں ہوئے یا قیامت تک ہوں گے اے غوث آزم ان سب کے دلوں میں آپ کی عقیدت کا سمندر جو ہے وہ ٹھاٹھے مار رہا ہے اس سے مراد کیا ہے ذرا سمجھئے گا یاد رہے کہ سیدنا غوث آزم رحمت اللہ تعالی کی کتبیت اور آپ کے جو مرتبہ ہے اس کی گواہی اولیاء اکرام نے کیسے دی کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی آپ تابعی بزرگ ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اپنے زمانہ مبارک سے لے کر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی کے زمانہ مبارک تک کی آپ نے تفصیلی خبر دی کہ جتنے بھی اللہ پاک کے اولیاء اکرام گزرے سب نے شیخ عبدالقادر جیلانی کے آنے کی خبر دی ان سب کو گویا روحانی طور پر یہ علم حاصل تھا اسی طرح آپ حضرت جنید بغدادی کا فرمان سنیں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے عالم غیب سے معلوم ہوا ہے کہ پانچویں صدی کے وسط میں سید المرسنین علیہ السلام کی اولاد اتھار میں سے کتب عالم ہوگا جن کا لقب محی الدین اور اس میں مبارک شیخ عبدالقادر جیلانی ہے اور وہ غوث عاظم ہوں گے سبحان اللہ جیلان میں ان کی پیدائش ہوگی اور ان کو خاتم النبیین رحمت للعالمین علیہ السلام کی اولاد اتھار میں سے آئمہ اکرام اور صحابہ اکرام علیہ مردوان کے علاوہ اولین و آخرین کے ہر ولی اور ولیہ کی گردن پر میرا قدم ہے کہنے کا حکم ہوگا اور ایسا غوث پاک نے کیا اپنے ممبر پر بیٹھ کر اعلان فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام اولیہ کی گردنوں پر ہے اور جتنے اولیہ او زمانے میں موجود تھے ان سب نے کہا کہ بالکل ہماری گردنوں پر ہے بلکہ عزت و اعترام کے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہمارے سر پر بھی ہماری آنکھوں پر بھی ہے تو سبحان اللہ کیا شان ہے غوث پاک کی کون ہے دنیا میں جو اولیہ اکرام کا چاہنے والا ہو اور غوث پاک کی محبت دل میں نہ ہو کیا خوبصورت شعر ہے جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب عدب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب عدب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا سب عدب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ اگلے شیر کی طرف چلتے ہیں کس گلستان کو نہیں فصلِ بہاری سے نیاز کون سے سلسلے میں فیض نہ آیا تیرا سبحان اللہ اب یہاں گلستان سے مراد پھولوں کی جگہ باگ کو کہتے ہیں فصلِ بہاری یعنی موسمِ بہار لانے والا اور نیاز سے مراد یہاں حاجت ہے بہت خوبصورت اس شیر کا معنی بنتا ہے کہ کونسا باغ ہے جس کو موسمِ بہار کی ضرورت نہیں ہوتی یعنی ہر باغ کو موسمِ بہار کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح سلسلہ طریقت میں وہ کونسا سلسلہ ہے جو آپ کے فیض سے مستفیض نہیں ہوتا اے شہنشاہ بغداد دنیا میں کوئی ایسا گلستان نہیں جس کی فصل کو بہار کی حاجت نہ ہو بہار کی تمنا نہ ہو اور جتنے بھی سلسلے ہیں ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جن میں آپ کا فیض نہ پہنچ رہا ہو سبحان اللہ اور واقعی ہم دیکھتے ہیں چاہے چشتی ہوں سہروردی ہوں نقش بندی ہوں روحانی جتنے سلسلے ہیں جو بھی روحانی سٹرکچر ہے سب محبت رکھتے ہیں پیران پیر شیخ عبدالقادر جلانی سے اللہ ان کا فیضان اور عام فرمائے کیا خوبصورت شیر ہے کس گلستان کو نہیں فصل بہاری سے نیاز کون سے سلسلے میں فیض نہ آیا تیرا کس گلستان کو نہیں فصل بہاری سے نیاز کس گلستان کو نہیں فصل بہاری سے نیاز کون سے سلسلے میں فیض نہ آیا تیرا کون سے سلسلے میں فیض نہ آیا تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ اسی ٹاپک کو لے کر اگلا شیر بھی بڑا خوبصورت ہے بزرہ چشت و بخارہ و عراق و عجمیر کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا واہ بھائی واہ مزرہ کہتے ہیں کھیتی کو چشت کہتے ہیں ایک جگہ کا نام جہاں سے سلسلہ چشت کی ابتدا ہوئی بخارہ ترکستان کا مشہور شہر ہے جہاں صحیح بخاری کے مصنف امام بخاری رحمت اللہ تعالی رہتے تھے وہاں رہتے تھے اور شہر میں سلسلہ نقشبندیہ کے بانی خواجہ بہاودین نقشبند رحمت اللہ تعالی رہتے ہیں اچھا پھر اراک سلسلہ سہروردیہ کے بانی حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی وہاں موجود ہیں اجمیر سبحان اللہ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز کون نہیں جانتا تو سبحان اللہ اب وہاں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی موجود ہیں تو جھالا کہتے ہیں موصلہ دار بارش کو کشت کہتے ہیں کھیتی کو ایک بڑا خوبصورت امیجنیشن ہے کہ کونسی کھیتی ہے جہاں آپ کی بارش نہیں برسی ہے فیض کا جھالا نہیں برسا ہے تو اب کن کھیتوں کی بات ہو رہی ہے تو مزرعے چشتو بخارا اراکو اجمیر اب ذرا غور کیجئے اس کو امیجن کریں کہ بہت سارے کھیت ہیں اب کھیتوں کے نام کیا ہے ایک چشت ہے جہاں سے سلسلہ چشت نکلا ہے بخارا ہے جہاں سے جناب سلسلہ کونسا نکلا سلسلہ سلسلہ نقشبندیہ نکلا امام بہاودین نقشبند رحمت اللہ تعالی وہاں ہیں پھر فرمایا اراک تو اراک میں سبحان اللہ سلسلہ سہروردیہ کے بانی موجود ہیں اور پھر اجمیر میں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی موجود ہیں تو ذرا غور کیجئے کہ یہ چار بڑی ہستیاں جو ہیں ان سب پر جو فیضان جاری ہے وہ آپ کا ہے تو وہ جو رحمت کی بارش ہوئی ہے نا حضور وآبی کے در سے ہوئی ہے تو کیا خوبصورت بات کی ہے مزرعے چشتو بخارا و اراکو اجمیر کونسی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا مزرعے چشتو بخارا و اراکو اجمیر کونسی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا کونسی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا بہت سارے آلہ حضرت کے مقتے ہیں اور کمال کے مقتے ہیں اور میں نے پہلے بھی عرص کیا تھا کہ آلہ حضرت کے جو کلام کے مقتے ہوتے ہیں مقتہ کہتے ہیں اس شیر کو جس میں شاعر اپنا تخلص لکھتا ہے وہ کمال ہی ہوتا ہے اور آلہ حضرت کا مقتہ تو سمجھنے پورے کلام کا عطر ہوا کرتا ہے اور یہ تو مقتہ میرا فیورٹ ہے یقین کریں اتنا مزا آتا ہے اس کو جب بھی پڑھیں مقتہ کیا ہے دلِ عادہ کو رضا تیز نمک کی دھن ہے ایک ذرا اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا آپ کو جو سمجھ آ جائے گا تو بہت بہت مطفہ آئے گا دلِ عادہ دشمنوں کے دل تیز نمک کی دھن ہے یعنی مزید جلانے کی ضرورت ہے سخت وار کی ضرورت ہے نورمالی زخم پر اگر آپ نمک ڈالے تو کہتے ہیں یہ تو جلتی پر تیل کا کام ہو گیا اچھا ایک ذرا اور یعنی مزید ایک اور بار یعنی ایک اور بار چھڑکتا رہے یعنی ڈالتا رہے خامہ تیرا یعنی تیرا تحریر تیرا کلم خامہ کہتے ہیں کلم کو تیرا تحریری کام اب حال حضرت کہتے ہیں کہ جب بھی میں اولیاء اکرام کی شان بیان کرتا ہوں جب بھی نبی پاک کی شان کے لئے کلم اٹھاتا ہوں تو جو دشمنان اولیاء ہیں ماد اللہ دشمن خدا اور رسول ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے تو یہ ناظرین ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے جب آپ دین کا کام کرتے ہیں تو لوگ مخالفت کرتے ہیں تو کچھ لوگ مخالفت سے ڈھر جاتے ہیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے دیکھیں اگر آپ اللہ رسول کی رضا والا کام کر رہے ہیں آپ کا یہ اتبینان ہے کہ میں الحمدللہ صحبہ اکرام اہلِ بیتِ اتھار اولیاء اکرام خود نبی پاک علیہ السلام کے جو فرامین ہے اس پر عمل کر رہا ہوں ان کی محبت دل میں اور اگر میرے نبی پاک سے محبت کرنے کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے میرے پیارے آقا کے میلاد بنانے کی وجہ سے ان کی نات شریف پڑھنے کی وجہ سے یا ان کی شان بیان کرنے کی وجہ سے کوئی پرابلم میں آ رہا ہے یا میں جناب ختم نبوت کی بات کر رہا ہوں تو کسی کو ایشو ہو رہا ہے میں اولیاء اکرام کی بات کرتا ہوں تو کسی کو ٹنشن ہو رہی ہے صحابہ اور اہلِ بیعت کی بات کرتے ہیں تو اگر کوئی پرابلم میں آ رہا ہے تو it doesn't matter پھر تو وہ دیکھیں نا اگر ہم یہ تو نبی پاک علیہ السلام کی بھی مخالفت ہے آپ نے اللہ کی طرف بلایا تو لوگوں نے کیا کچھ نہیں کہا نبی پاک کو ماد اللہ ماد اللہ کوئی شاعر کہتا تھا کوئی مجنون کہتا تھا کیا کچھ نہیں کہا نبی پاک کو کیونکہ نبی پاک نہیں اللہ وحدہ اللہ شریک کی طرف بلایا تھا تو جب حق کی طرف آپ چلیں گے تو کچھ لوگ مخالف ہو جائیں گے تو اب وہاں مخالفت سے ڈرنا نہیں ہے بلکہ اپنے کام پر ڈٹ جانا ہے آلہ حضرت نے کیا تسلی دیئے میں جس جس کو کبھی بھی دین کی راہ میں اگر مخالفت کا سامنا ہونا تو آلہ حضرت کا یہ شعر یاد کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں دلِ آدھا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے میرے کام سے روکنا چاہتے اور ان کے دل میں تکلیف ہو رہی ہے میرے کام کی وجہ سے تو اب میں اور کام کروں گا میں اور دین کی خدمت کروں گا میں اور نخوص پاک کی شان بیان کروں گا میں اور اولیاء اکرام کا ذکر کروں گا بے شک ان کے زخموں پر نمک چھڑکتا رہے راحت پہنچتی ہے آشکانے اور رسول کو راحت پہنچتی ہے ایمان والوں کو اور جو مخالفین جو دین کے مخالفین ہوتے ہیں اگر ان کو آپ کی کام کی وجہ سے تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس میں کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے اپنے کام پر جٹے رہنا ہے کمال کا حوصلہ اور کمال کی پیاری بات دلِ آدھا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے ایک ذرا اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا ایک ذرا اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا ایک ذرا اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا عالی حضرت کے صاحب زادے مفتی آزم ہند مصطفی آزا خان صاحب نوری بھی تو لکھتے ہیں نا خدا ایسی قوت دے میرے کلم میں کہ بد مذہبوں کو صدھارہ کرو میں آئیے اب اس شیر کو سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا دلِ آدھا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے دلِ آدھا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے ایک ذرا اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا ایک ذرا اور چھڑکتا نمک کی دھنکتا رہے خامہ تیرا ناظرین آج الحمدللہ ہم اپنے اس پروگرام میں ایک اور منقبت کو بھی شامل کریں گے سبحان اللہ اور وہ منقبت شہنشاہ سخن مولانا حسن نظر خان صاحب نے لکھی آلہ حضرت کے برادر ہیں اور کمال کا کلام لکھتے ہیں آپ کو شہنشاہ سخن کہا جاتا ہے اور کلام بہت خوبصورت ہے آئیے اس کے چند اشار سنتے ہیں اور اس کی کچھ بارے میں جانتے ہیں بڑا پیارا کلام ہے اسیروں کے مشکل کشا غوثِ آزم فقیروں کے حاجت روا غوثِ آزم غوثِ پاک شیخ عبدالقادر جلانی اللہ کی عطا سے یاد رہے کہ جس بھی ولی کے بارے میں اب یہ بات کریں گے تو اس سے مراد یہی ہوگا کہ رب کی عطا سے بِعِذْنِ اللَّهِ تعالی وہ اپنے مریدین کی اور اپنے متعلقین کی مدد فرماتے ہیں تو یہاں اس کلام کا جو پہلا شیر اس کے معنی یہ بنے گا اسیر کہتے ہیں قیدیوں کو اور حاجت روا یعنی حاجت پوری کرنے بارا خود غوثِ پاک رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک فرمان کا خلاصہ ہے کہ جو کوئی میرے وسیلے سے اللہ عز و جل سے اپنی حاجت طلب کرے تو اللہ پاک اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں ان کی وسیلے سے دعا کرنے سے الحمدللہ حاجتیں پوری ہوتی ہیں حدیثوں میں کئی واقعات ایسے موجود ہیں بڑا مشہور واقعہ ہے کہ کچھ لوگ غار میں پھز گئے تھے اور تین دوست تھے اور تیروں نے ایک ایک نیک عمل کا واسطہ وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور نبی پاک نے واقعہ صحابہ کو سنایا اور اللہ نے اس دعا کی برکت سے اس وسیلے کی برکت سے ان کو غار سے نجات دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وسیلہ سے دعا مانگنا اللہ کی بارگاہ میں کوئی حرج نہیں ہے تو ایک تو یہ ہمیں سیکھنے کو ملا اور پھر سبحان اللہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ فقیروں پر کیسے مہرمان تھے کہ ایک بار ایک فقیر پر نظر پڑی بڑا غمگین تھا پتا چلا کہ کیا ہوا تو کہا کہ میں دریا کے پار جانا چاہتا ہوں پیسے میرے پاس ہے نہیں کشتی والا ملہ جو کہتا ہے پیسے نہیں تو میں تمہیں نہیں دے جاؤں گا تو غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک ٹھیلی اس کو پیش کی کیونکہ آپ کے پاس تھوڑی در پہلے نظرانے میں ٹھیلی آئی تھی اس ٹھیلی میں تیس دینار تھے سونے کے تیس سکے تھے اتنا کرایا نہیں منتا تھا کشتی میں جانے کا غوث پاک نے فرمایا جاؤ جا کے سارے کے سارے اس ملہ کو دے دو اور اس کو کہنا آئندہ کسی غریب کو منع نہ کرے کوئی غریب آئے تو اس کو دریا پار کرا دیا کرے تو بڑے رحم دل بڑے مہربان اور غریبوں کی مدد کرنے والے تو کلام کا پہلا شیر ہے اسیروں کے مشکل کشا غوثِ آزم فقیروں کے حاجت روا غوثِ آزم اسیروں کے مشکل کشا غوثِ آزم اسیروں کے مشکل کشا غوثِ آزم اسیروں کے مشکل کشا غوثِ آزم فقیروں کے حاجت روا غوثِ آزم فقیروں کے حاجت روا غوثِ آزم اگلہ شیر سنیے گا وہاں سر جھکاتے ہیں سب اونچے اونچے جہاں ہے تیرا نقشِ پا غوثِ آزم یہ اسی عظیم فرمان کی طرف اشارہ ہے کہ غوثِ پاق نے جب ایک بار ممبر پر بیٹھ کر فرمایا قدمی حادی علا رقبت کلی ولی اللہ میرا یہ قدم اللہ تعالیٰ کے ہر ولی کی گردن پر ہے سبحان اللہ اور اس زمانے سے لے کر اب تک جتو ہے اولیاء اکرام اس فرمان کو تسلیم بھی کرتے ہیں آپ کا عدب بھی کرتے ہیں علامہ علی کاری رحمت اللہ نزت الخاطر الفاطر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اولیاء کے سردار اسفیاء کے تاجدار مولانا سید شیخ محید دین عبدالقادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ ایک دن اپنی چٹائی پر تشریف فرماتے کسیر مشایخ موجود تھے جن کی تعداد پچاس کے قریب تھی سب اولیاء تھے اور آپ کی بارگاہ میں حاضر تھے اچانک آپ کے زبان پر اپنے بیان کے دوران یہ کلام جاری ہوا کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے سبحان اللہ تو مشایخ کے سردار علی بن حیتی رحمت اللہ اللہ علیہ کھڑے ہوئے ممبر پر چڑھ کر حضور غوث پاک کا قدم اپنے سبحان اللہ گردن پر رکھا اور سبحان اللہ سب نے اس فرمان کی تصدیق فرمائی تو یہ شان ہے غوث آزم کی اور یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ وہاں سر جھکاتے ہیں سب اونچے اونچے جہاں ہے تیرا نقش پا غوث آزم اور نقش پا کا معنی ہے پاؤں کا نقش یعنی پیر جہاں کہتے ہیں نقش قدم جس کو ہم کہتے ہیں نقش پا تو سبحان اللہ وہاں سر جھکاتے ہیں سب اونچے اونچے بڑے بڑے سر جھکا لیتے ہیں حضور جہاں آپ کا نقش قدم ہوتا ہے جہاں آپ کے پیروں کے نشان ہوتے ہیں وہاں سر جھوکاتے ہیں سب اوچے اوچے جہاں آگے تیران شیپاغوں سے آزم جہاں آگے تیران شیپاغوں سے آزم سبحان اللہ سبحان اللہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں غوث پاک رحمت اللہ کا جو بیان ہوتا تھا نا اس خطبے کی ایک حیبت ہوتی تھی ہزاروں لوگ موجود ہوتے تھے آپ کے بیان کو لکھا جاتا تھا ہزاروں دواتے کلم استعمال ہوتی تھی اور بعض اوقات تو آپ کے خطبے کی حیبت سے جب آپ خوف خدا پر بات کرتے تھے لوگ بےہوش ہو جاتے تھے آپ کے بیان کی ایک کرامت یہ بھی ملتی ہے کتابوں میں کہ کتنا ہی بڑا مجمع کیوں نہ ہو سب تک ایکولی آپ کی آواز پہنچتی تھی آپ ذرا غور کی دیئے غوث پاک عربی نہیں ہیں مگر عرب کے لوگوں میں آپ نے بیان کرنا تھا عربی میں بیان کرنا تھا تو آپ بیان میں فرماتے کہ میں تھوڑا سا ججگتا تھا ایک بار خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور میرے آقا نے فرما بیٹا تم بیان کیوں نہیں کرتے تو میں نے ارس کیا میرے نانا جان میں تو ایک عجمی مرد ہوں اور بغداد میں عربوں کے سامنے میں کیسے بیان کرو عربی زبان کی تو فساد بہت زیادہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرم بیٹا اپنا موں کھولو میں نے اپنا موں کھولا تو نبی پاک علیہ السلام نے سات بار اپنا لعاب دہن میرے موں میں ڈالا اور فرمایا لوگوں کے سامنے بیان کیا کرو انہیں اپنے رب کریم کی طرف امدہ حکمت اور نصیحت کے ساتھ بلاؤ جس پر فیضان نبی پاک کا ہو پھر بزیر فرماتے کہ مولا علی کرم اللہ اپنا لعاب دہن چھے بار میرے موں میں ڈالا تو میں نے ارس کیا حضور آپ نے سات بار کیوں نہیں ڈالا تو انہوں نے کہا کہ نبی پاک کی عدب کی وجہ سے اور پھر کہتے ہیں اس کے بعد جب آپ نے بیان شروع کیا تو چالیس سال تک آپ استقامت کے ساتھ بیان کرتے رہے لاکھوں لوگوں تک وعات پہنچایا نصیحت پہنچائی ہزاروں غیر مسلم مسلمان ہوئے اور آپ کے بیان کی دھوم ہوتی تھی بڑے بڑے علماء مشائخ مفتیان اکرام کلم لے کر ایک طالب علم کی طرح آپ کے بیان سنتے تھے اور علم کا فیضان جاری ہوتا تھا کیا شان غوثِ آزم کی اور اب اگلا شیر ہم سن رہے ہیں یہ اسی شان کی طرف اشارہ ہے جسے خلق کہتی ہے پیارا خدا کا اسی کا ہے تو لاد لا غوثِ آزم یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کی آپ آل بھی ہیں مولا علی کی اولاد بھی ہیں اور ان کو آپ سے پیار بھی بہت زیادہ ہے جسے خلق کہتی ہے پیارا خدا کا جسے خلق کہتی ہے پیارا خدا کا اسی کا ہے تو لاد لا غوثِ آزم اسی کا ہے تو لاد لا غوثِ آزم سبحان اللہ سبحان اللہ اب مریدوں کے لیے غوثِ پاک کے سلسلے سے بھی جو شامل ہیں ان مریدوں کے لیے بڑا دراسہ ہے شیر میں کہ تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لا جیا غوثِ آزم یہ ایک سپرچول چین ہوتی ہے ناظرین مزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے ایک اور فرمان ملتا ہے کہ علماء اکرام کہتے ہیں کہ ایمان کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے کہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جائے غوثِ پاک شیخ عبدالقادر جیلانی کے سلسلے کی تو کیا شان ہے اب یہ جو شیر ہم نے سن رہے ہیں کہ تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لا جیا غوثِ آزم یعنی اس کا معنی یہ ہوگا کہ غوثِ پاک آپ تو ہمارے پیر ہیں ہم نے آپ کی نسبت جوڑی ہوئی اور آپ سے بڑی امیدیں بھی ہیں خود غوثِ پاک فرماتے ہیں کہ اگر میرا مرید اچھا نہیں تو کیا ہوا میں تو اچھا ہوں اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میرا مرید کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو وہ جب تک نہیں مرے گا جب تک توبہ نہ کر لیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں ناظرین ماباپ بچوں کے لئے دعا کرتے ہیں آپ بھی جو ماباپ ہوں گے اپنے بچوں کے لئے دعا کرتے ہوں گے کتنی دل سے دعا کرتے ہیں وہ کرنی بھی چاہیے لیکن جو پیر ہوتے ہیں صحیح پیر عاشقِ رسول جس کو کہتے ہیں کہ جو جامع شرائط پیر ہوتے ہیں وہ اپنے مریدوں کو نہیں بھولتے وہ بہت دعایں کرتے ہیں غوثِ پاک بھی اپنے مریدوں کے لئے بہت دعایں کرتے رہے ہیں تو انشاءاللہ جب اللہ کا اتنا بڑا ولی اپنے مریدین کے لئے دعا کرے تو ان کا بیڑا پار کیوں نہیں ہوگا اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ غوثِ پاک کے صدقے انشاءاللہ سارے مریدوں کی خیر ہوگی تو آپ کیا خوبصورت التجا ہے کہ تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوثِ آزم تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوثِ آزم تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوثِ آزم سبحان اللہ سبحان اللہ اب آخری مقتے کی طرف چلیں گے کلام تو بہت ہی خوبصورت ہے مگر سلسلے کا وقت ہمارا لیمیٹڈ ہوتا ہے اب بات خوبصورت ایک التجا ہے غوثِ پاک سے ایک بڑا مان والا تعلق مولانا حسن ندا خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی سنے کون تیرے سوا غوثِ آزم ناظرین یہاں بھی جب اس طرح کا کوئی شعر ہوتا ہے تو اس کا مراد یہ نہیں ہوتی کہ ان کے سوا کوئی اور نہیں ہے یقیناً رب ہی سب کو عطا فرمانے والا ہے اب ہم بعض وقت اپنے والدین کو کہتے ہیں کہ آپ کے سوا کون ہے میرا آپ کون میرا مسئلہ حل کرے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کا انکار ہو رہا ہے اور جناب اللہ والوں کا انکار ہو رہا ہے یہاں یہ مطلب نہیں ہوتا اب ایک پیار سے التجا کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے تو اس سے کہتے ہیں سخی کے در پر جا کر بعض وقت غریب ایسی التجا کرتا ہے کہ پھر کرم نوازی ہو جاتی ہے تو وہی بات کہ اللہ نے اپنے پیاروں کو کمالات سے نوازا اللہ نے اپنے پیاروں کو اپنی حطا سے یوں سمجھی کہ اختیارات سے نوازا تو وہ ایک محبت کا رشتہ ایک مان کا رشتہ بڑی التجا پیاری ہے کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی سنے کون تیرے سیواغوں سے آزم سبحان اللہ سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم